اسلام علیکم ایورس آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑا کوششویت کی بہت فنی انٹرویو جو کہ ریسن لے لیا گیا ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو اگر آپ لوگ ہسنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا اور اگر آپ ایسے ہی انٹرویو چاہتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑ جائیں اس انٹرویو میں ہر انٹرویو کی طرح ریپورٹر سب سے پہلے بڑا کوششویت کا حال پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں تو بڑا کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہوں پھر ریپورٹر کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ دونے کے بہت زیادہ انٹرویوز لیے ہیں لیکن اس ٹائم ہم آپ کے بیٹے کران کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں اور میس فہریے نے کچھ دن پہلے انسٹرگرام پر سٹوڑی لگائی تھی جس میں قرآن کتابوں کے بارے میں بہت متجسس نظر آتا ہے تو فرنس فاری افجان نے اپنے بیٹی کی تصویریں لگائی تھی جس میں وہ کتابوں کو سونگ رہا ہوتا ہے اور کتابوں کو سیٹ کر کے رکھ رہا ہوتا ہے پھر قرآن کچھ بولتا ہے تو بڑا کہتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ آپ کو جواب دے رہا ہے اس کے بعد ریپورٹرز کیمرہ نیچے کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سے کتاب پسند آئی پھر قرآن کچھ سے مائک کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا ریپورٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ مائک پسند آیا پھر بڑا کہتے ہیں کہ ہم بات میں بات کریں گے اور قرآن کو کہتے ہیں کہ ان کو بائی بائی کر دو پھر قرآن بائی بائی کر دیتا ہے تو بڑا کو اسے گاری میں بٹھانے کے لیے لے جاتے ہیں پھر ریپورٹرز فاری افجان سے کہتے ہیں کہ اس ہفتے ہم آپ سے بہت زیادہ ملے کیا آپ کے بیٹے کو ابھی بھی رنگ پسند ہیں تو فاری کہتی ہیں کہ ہماری زنگی تو اب بس رنگ اور کاروں پر ہی منصر ہیں دوسرے طرف ان کا بیٹا ماما ماما کر رہا ہوتا ہے تو فاری اس کے پاس چلے جاتی ہیں اور بڑاک وہاں سے سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو ریپورٹرز بڑاک کو کہتے ہیں کہ ہم نے اسے ابھی تک بابا کہتے نہیں سنا تو بڑاک ہزت کے کہتے ہیں کہ شکریہ یہ بڑاک ہزت کے کہتے ہیں کہ وہ ایک ماما زبو آئے ہیں تو بڑاک ہز کے جواب دیتی ہیں کہ ایسی حرکتیں صرف آپ کے سامنے ہی ہوتی ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے مجھے بابا کہو تم نے مجھے مشکل حالت میں چھوڑ دیا ہے پچھلے ہفتے میں اس فاری کی سالگرہ تھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے سیلیبرٹ کی تھی کہ آپ کچھ کہنا پسند کریں گے بڑاک دیر تک جار رہی آپ کا بہت شکریہ ریپورٹر برڈے پارٹیز بڑاک اس کو پارٹی نہ کہیں ریپورٹر تو پھر ایک سمال سیلیبریشن بڑاک جی بلکل ایک سمال سیلیبریشن ہمارے جذبات کو جاگر کرنے کے لیے پھر ریپورٹرز ان سے کورلو جثمان کا پوچھتے ہیں تو بڑاک کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا آخری ہفتہ چل رہا ہے پھر ہم دیکھیں گے ہم ریسٹ کریں گے سیزن بہت خوبصورت تھا بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ گزرا ہے حالانکہ بہت تھکانے والا تھا لیکن بہت مزا آیا ریپورٹرز آپ نے ایک تھکانے والے سیزن کے ساتھ ساتھ ایڈز بھی کی ہیں اور ایک سیریز بھی کی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایڈز اور سیریز کون سی ہیں تو ان کو میں بتاتے چلوں کہ وہ ایڈز ٹرم گلوبل اور آلٹین گلیس کلاسکس کی ہیں اور جو سیریز ہے وہ موجرہ سیریز ہے تو برا کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں پھر ریپورٹرز پوچھتے ہیں کہ آپ کے سمر ویکیشن کے کیا پلانس ہیں کہ آپ ان سمر ویکیشن میں کوئی مووی کریں گے تو برا کہتی ہیں نہیں بلکل بھی نہیں تو ریپورٹر کہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر پھر ویکیشن موڈ میں جائیں گے تو برا کہتے ہیں کہ ہم چھوٹیاں میں اکٹھے ہی جائیں گے اور اکٹھے ہی کچھ کریں گے یہ انٹرویو جونڈ کا ہے اور اب جلائی چل رہا ہے اسی لیے یہ ویکیشن پر جا چکے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوب مزے کر رہے ہیں اور اس ٹائم یہ لوگ بارڈروم میں بارڈروم میں بارڈروم کر رہے ہیں بارڈروم میں ہی براک اور جوید کی ملاقات براک جیلی یعنی گوکتوک سے بھی ہوتی ہے چلیں پھر انٹرویو کی طرف ہی واپس چلتے ہیں یہاں پر ریپورٹرز ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ سیزن سری کے لیے نہیں لک کریں گے تو براک کہتے ہیں کہ اوہ میں اسے بدلوں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے جیسا لگنے لگ جاؤں یہاں پر براک کہنے کا مطلب ہے کہ میں داری شیف کر کے ایک بچہ لگنے لگ جاؤں گا تو اس پاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ براک کی سیزن سری میں بھی یہی لکھ ہوگی اور کوئی لمبے بال نہیں ہوں گے ہم نے پچھلی دفعہ اس کے بارے میں بات کی تھی اس کے بعد براک ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں پھر ان کی کار کا شوٹ لیا جاتے ہیں جس میں وہ سب سے پہلے قرآن کو دکھاتے ہیں اور براک کو بیٹھتا ہوا دکھاتے ہیں اسی طرح وہ چلے جاتے ہیں ایسے انٹرویو کی ٹرانسلیشن کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں گے تو میں زیادہ سے زیادہ انٹرویوز آپ کے لئے لاؤں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے نئی نئی معلومات اردو اور انگلیش میں ملتی رہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لاس میں پریس کر دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ